نگران وزیر اعلیٰ نے سرکاری ملازمین کی سن لی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافے کی منظوری نگران کابینہ نے پینچن بڑھانے کی بھی منظوری دیلی محسن نقوی کی زیرے صدارت اجلاس صبحی وزراء مرشیران چیف سیکیٹری آئی جی پنجاب بھی شریک تھے بادشاہی مسجد میں تبرکات مقدسہ کی زیارت نگران وزیر اعلیٰ شوکیس کی حالت زار دیکھ کر برہم تبرکات مقدسہ کو ان کے شایان شان شوکیس میں رکھنے کا حکم تاریخی مسجد کے ناکارہ کارپٹ پوری تبدیل کرنے کا کہہ دیا محسن نقوی نے سیکیٹری سی اینڈ ویو پر مشتمل چار رکنی کمیٹی بھی بنا دی تفانی بارش کی دھوان دھار اننگز جہاں نظر جائے صرف پانی ہی نظر آئے سڑکیں گلیاں تالا بنی رہی مورڈل ٹاؤن کوٹلک پر ٹاؤنٹ سے بھیگ گئے گلشن راوی سمناباد چوبرجی اور لکشمی چوک میں پانی دکانوں میں داخل تاجیروں کا بڑا نقصان گڑھی شاہو جیل روڈ مال روڈ دوبے رہے ڈیفینس گلبر کنال ویو اور باگوانپورا میں بھی موسطلہ دھار بارش ہوئی ڈرجلوں مقامات پر گاڑیاں اور موٹر سائیکل پانی میں بند ہو گئے بارش کا تیسرا سپیل شہر پانی پانی ہو گیا گورنر ہاؤس اور پٹیالہ ہاؤس کے باہر بارش کا پانی جمع زہوری لاہی روڈ اور کذافی سیڈیم کی سڑکیں ڈوب گئیں شاہدرہ لاری اڈا سبزی منڈی شاہدرہ فروخ آباد کا برا حال کرتبہ چوک اچھرا والٹن روڈ لارنس روڈ اسلام پورا دوبے رہے چونگی مرسدو گڑی شاہو آبید مجید روڈ میں پانی جمع انارکلی چوک میں بچے پانی میں دکیاں لگاتی رہے ساندھا مین روڈ پر اڑھائی فٹ تک پانی جمع ہو گیا گلچن راوی میں ریکارڈ دو سو چار میلی میٹر بارش ہوئی مرکزی ڈرین اوبل پڑی گندہ پانی سڑک پر آ گیا نالے سے ملہکہ چوبرجی پارک کا علاقہ ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا مسلم ٹاؤن انڈر پاس کے قریب کنال روڈ پر شگاہ پڑ گیا پانے کے نکاسی آپ کے لیے بچھائی گئی لائن میں شگاہ پڑا سمنہ باد انڈر پاس اور اکبر چوک منصوبہ بھی شدید متاثر شہر میں موسلا دھار بارش جناہ ہسپتال کی چھتیں ٹپک پڑی وارڈز اور رہداریوں میں پانی جمع جنرل ہسپتال بھی متاثر فیروزپور روڈ کے پانی نے ہسپتال کی راہ دیکھ لی مرکزی گیٹ پر ڈیرے جمع لیے آپریشن ٹھیٹرز میں بھی پانی داخل ہو گیا پلاسٹک سرجری، جنرل سرجری، فیزیو ٹھیرپی، وارڈز پانی میں ڈوب گئیں گانی آپریشن ٹھیٹر میں کام بند سرویسیز ہسپتال کی آپریشن ٹھیٹرز میں بجلی کا پلک ڈاؤن نگران وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا حکم دے دیا سیکرٹری صحت کی سربراہی میں دو رکنی کمیٹی کا ہے نگران وزیر اعلیٰ کا بارش میں مختلف علاقوں کا دورہ موسیم نقوی، کذافی، سیڈیم، لیبرٹی، مین بولیورگ، گلورگ، گارڈن ٹاؤن، موڈل ٹاؤن گئے نکاسی آپ کا جائزہ لیا انتظامی آرواسہ حکام کو نکاسی آپ جلد مکمل کرنے کے لیے ہدایات دی موسیم نقوی کا اسلام پورا کا دورہ نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا بہترین کارکردگی پر واسہ حکام کی تعریف بزرگ شہری نے موسیم نقوی کو دکھڑا سنایا وزیر علاقہ چوری شدہ رکشہ جلد برامت کرنے کا حکم وزیر اطلاعات آمیر میر کا مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا وزیر سنت ایس ام تنویر ڈاکٹر جاوید اکرم نے شہر کا جائزہ لیا نگران وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر متحرک رہے گارڈن تھاؤن جیل روڈ ڈیویس روڈ لکشمی چوک کا دورہ کیا کمیشنر محمد علی رندھاوہ ڈی سی رافیا حیدر مختلف علاقوں میں پہنچے ایمڈی واسہ گفران احمد نینکاسی آپ کی انتظامات دیکھے سی ٹیو لاہور بھی ٹرافیک کی روانی کے لیے ایکشن میں نظر آئے دانش سکول کے فارغل تحصیل فربہ میں لیپ ٹاپ تقسیم وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ موسن نقوی کی شرکت ایم این اے شائصہ پرویز ملک آئی جی پنجاب اسمان انور شریک تھے شہباز شریف نے کہا سابق حکومت نے ملک کو نقصان پہنچایا آئی ایم ایف پروگرام مضبوری بن گیا تھا آئیں اتحات اور اتفاق قائم کریں نسا کے معیشت پر بات کریں شہباز اسپیڈ کے بعد اب محسین اسپیڈ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا لکپ نگران وزیر اعلیٰ کو دے دیا کہا محسن نقوی نے تیز رفتاری میں مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا منی لانڈرنگ کیس میں مونسلاحی کو اشتہاری قرار دلوانے کی کارروائی کا آقاز جوڈیشل میجسٹریٹ نے ایف آئی ای کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی تحریری حکم کے مطابق ملزم کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے گئے تھے گلوکارا میشا شفی کے خلاف ہی تک عزت کا دعویٰ میشا شفی کے دیئے گئے بیان پر وکلا کی جرہ مکمل وکیل کی صدا پر علی زفر کے وکلا سے جواب طلب ڈیوٹی جز نے کارروائی چے سپتمبر تک ملتوی کر دی نزیرے سہت جعوید اکرم کی زیرے سدارت وائس چانسلرز کانفرنس ہسپتالوں میں علاج کی سہولیات پر بعد سیکرٹری سہت علی جان، راجہ منصور احمد، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز کا اظہار خیال پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راتھور پروفیسر ڈاکٹر مسود صادق سمیت دیگر بھی شریک ہوئے سی ایو روڈا امران امین کا چہار باغ اور انڈسٹریل ایریا کا دورہ ترکیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا امران امین کی زیرے سدارت اجلاس ترکیاتی کاموں پر گریفنگ لی سی ایو امران امین کا منصوبے پر ہونے والی پیش رفت پر اتمنان کا اظہار ترکیاتی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت نگران وزیر ابراہیم مراد کی زیرے سدارت پنجاب منڈل کمپنی بارے اجلاس ابراہیم مراد نے کہا چنیوٹ میں کام لوہے کے قریب آٹھ ارب ڈولر کے زخائر موجود ہیں مائننگ کے مد میں تین سو ارب کی بیرونی سرمایہ کاری متوقع صوبائی وزیر ماہی پروری اور ایکسائز بلال افزل سے کسان اتحاد وفت کی ملاقات صوبے میں زراد اور فش فارمنگ کے فروغ پر تباتلہ خیال وفت کی قیادت صدر کسان اتحاد کالد کھوکر کر رہے تھے ملاقات میں کسان اتحاد کے مرکزی ترجمان سعید ڈوگر بھی موجود تھے سیکیٹری بلدیار ڈاکٹر ارشاد سے ورلڈ بینک کے مشن کی ملاقات مشن کا پنجاب سٹیز پروگرام کی کارکردگی پر اظہار ایک مینار ورلڈ بینک مشن نے کہا لوکل گورمنٹ کے زیر انتظام پنجاب سٹیز پروگرام آن ٹریک چل رہا ہے ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کوالٹی ملا پروہی پر کاروائی ہوگی چودری شجاعت حسین سے کاف لگ سندھ کے وفد کی ملاقات سیاسی صورتحال اور پارٹی کے تنظیمی امور پر بات چودری شافعہ حسین، عباس صلی، عمر بشیر، چودری مزر الحق بھی موجود تھے صدر نون لگ لاہور سیفل ملوک کھوکر کا جامعہ شرفیہ کا دورہ ناظم اعلیٰ حافظ عصد عبید سے ملاقات رمضان جان، اجمل برٹ، ایوب خان بھی ہمرا تھے سیفل ملوک کھوکر کی کارکنان سے بھی ملاقات سوائی ہلکوں اور یونین کانسلز میں شہیوں کو درپیش مسائل پر بات ادھر مسلم لگ نون سوائی خاتین کا اجلاس سادیہ تیمور نے صدارت کی پارٹی امور اور تنظیم سازی کے حوالے سے تبارلہ خیار عبدالعلیم خان کی بطور سربراہ سمس بورڈ آف منیجمنٹ کام کرنے سے معاثرت کہا سیاسی مصروفیات کے باعث عہدہ قبول نہیں کر رہا جسٹس گیٹائیڈ کازم نزا شمسی کو مراد دینے کی سمری مصطر سٹینڈنگ کیبینٹ کمیٹی برائے قانون نے سمری مصطر کی ریجسٹرار انوائیمنٹل ٹریبیونل پنجاب نے مراد دینے کی سفارش کی تھی ماتحت عدالت کے دس کمپیوٹر آپریٹرز کی گریڈ سولہ میں ترقی دو سٹینو گرافرز کو دس سال بعد گریڈ سترہ مل گیا ترقی پانے والوں میں ارسلان، ماریا بیک، گلام احمد، احمد علی شاہ آلم چوک میں ڈرائیور کی گفلت سے کنٹینر بجلی کھمبے سے ٹکرا گیا ٹرانسفورمر زمین بوس ہو گیا علاقے کی بجلی منقطع رہی پولیس نے گفلت پر کنٹینر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا سی سی پیو بلال صدیق کمیانا کی زیرے صدارت اجلاس ڈی آئی جی آپریشنز کی چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ غیر ملکیوں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات پر تبادلہ خیال ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رزبی کا اجلاس محرم میں سیکیورٹی ڈیوٹی اور لوجسٹک انتظامات کا جائزہ لیا ادھر ایس سی پی سی آئی اے کی نئے تائیونات ایس پی سی ملاقات لیاقت علی ملک نے ترجیحات سے آگاہ کیا ایس پی موڈل ٹاؤن امارا شیرازی کا کسرے بطول شادمان کا دورہ جلوسر مچالیس کے منتظمین سے ملاقات ایس ڈی پی او گلبرگ کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ امارا شیرازی کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایا شہر میں صفائی آپریشن کے لیے کیاسی مقامات پر آٹھ سو اکیانوے ورکرز تائیونات نورجہان روڈ، لیبرٹی مارکٹ، مین بولیوارڈ گلبرگ ایم ایم آلم روڈ پر صفائی آپریشن شادمان مارکٹ، ایوان تجارت، بیڈن روڈ، بازار، ٹیمپل روڈ پر صفائی ٹیمیں متحرک، نکاسی آپ کے لیے شہرہوں سے شاپنگ بیگ اور ریپرز ہٹانے کی ہدایات ڈی ایچ ایم اے بی ایس ایم ڈیولپرز کے نئے آفیس کا افتتا نیو میٹرو سٹی کی بھی گرینڈ اوپننگ زرگون مسود، رانہ شرجیل، محمد بلان سمیت پروپرٹی ڈیلرز کی بڑی تعداد میں شرکت ایجین ہوکی، چیمپینز ٹروفی کے لیے تربیتی کیمپ جاری اعلان کردہ 18 رکنی سکوارڈ اور 7 ریزر پھلاڑی شامل ہوکی ٹیم کے کنسلٹنٹ شہناز شیک نے بھی کیمپ جوائن کر لیا کومی ٹیم 31 جولائے کو بھارت جائے گی قومی وشور ٹیم ایشین اور وائل چیمپینشپ کے لیے تیار فائٹرز دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پوریزم کوچ امرین ملک کہتی ہیں کھلاڑیوں کو جدید تقنیق کے مطابق تربیت ہے گلکارہ سنم ماروی کی تیسرے شوہر سے بھی الہیرگی خوبیت پر تشتد کا الزام لگایا مارچ میں دعویٰ دائر کیا عدالت نے جولائے میں ڈگری جاری کر دی موسیقی